بلٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے ایک موسم کی تبدیلی کے باوجود کراچی میں سیورش کے ناکارہ نظام کی شگایات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں شہر کا پوشش علاقہ پی ای سی ایچ ایس بلاک ٹو سوسائیٹی آفس کے قریب گھر اور گلیاں گندے پانی کا جہڑ بنی ہوئی ہیں اسکول کے طلبہ ہوں خواتین بزرگ یا نمازی حضرہ پی ای سی ایچ ایس بلاک ٹو سوسائیٹی آفس کے قریب کی عبادی کے ہر مکین کی عام درفت گٹر کے غلیز پانی سے ہو رہی ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ نصف ماں سے دو گلیوں کے گٹر بہہ رہے ہیں جنہیں درست کرنے والا کوئی نہیں درخواست لے کر جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ جنہیں ووٹ دیا ہے جس کے پاس بھی ہم چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ اس سے بات کرو تو یہ میں سین گورنمنٹ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتاؤ ہم کس کے پاس جائیں ہمارے کپڑے بھی گند ہو جاتے ہیں جھوٹے بھی گند ہو جاتے ہیں سوسائیٹی آفس کی عبادی میں سیوریج کا ناکارہ نظام ڈینگی اور ملیریا جیسے امراض میں اضافے کا سبب بن رہا ہے گندے پانی کے جوہر ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور گندگی کے دھیر موسا کالونی کے مکینوں کی مشکلات کم نہیں ہو سکی ہیں مساجد میں جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے گندے پانی کے جوہر ٹوٹی پوٹی سڑکیں موسا کالونی کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں موسا کالونی کی تنگ گلیوں سے سیوریج کا پانی صاف نہیں کیا جا سکا مکینوں کے ساتھ ساتھ مساجد جانے والے نوازیوں کی بھی زندگی عجیرن ہو گئی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہو گئے پانی جمع ہے یہ گلی بھی ہے گلی نمبر تین بھی ہے مسجد یہ پانی سے بری بھی ہم یہ چاہتے ہیں انتظامیاں سے کہ بھرائے مہربانی کوئی بھی یہ مطلب صاف کر رہا ہے کیونکہ مسجد میں آنے جانے لئے نمازی پریشان ہے پریشانی بہت ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے نمازے کے لئے سب کے لئے یہ آئے دن کام ہو رہا ہوتا پھر بھی نہیں ہوتا علاقہ مکینوں کا شکوا ہے کہ احتجاج کرنے کے باوجود انتظامیاں نے یہاں کا رخ نہیں کیا علاقے میں جمع گندہ پانی انتظامیاں کی نائلی کا عموم بولتا ثبوت ہے اگر فوری طور پر موسیٰ کالونی سے سیوریج کے گندے پانی کی نکاسی نہیں کی گئی تو ابہ امراض چنم لینے کا خدشہ بھی پیدا ہو جائے گا کامرہ میں شازیب کامرہ کاویش میمن سٹی ٹوئنٹی ونیوز کراچی میں مونسون کو گزرے دو ماہ سے زائد بیٹھ گئے ہیں شہر میں بارش سے تباہا سڑکوں کی مرمت مکمل نہیں چیزا سکی ہے انتظامیاں کو گورا قبرستان کے مقام پر سڑک کی مرمت کا خیال آ گیا ہے پرنگی روٹ کی مرمت کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مونسون کو گزرے دو ماہ سے زائد بیٹھ گئے ہیں بات کریں گے امتیاز علی سے امتیاز بتائیے گا آج بلکل میں اس وقت گورا قبرستان کے مقام پر مین کورنگی روٹ پر موجود ہوں جہاں پر حالیہ بارشوں کے بعد تباہ حال جو سڑک ہے اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت بھی اتوار کے روز رات کے اوقات میں بھی ترکیاتی کام اس وقت جاری ہے نہ صرف کورنگی روڈ بلکہ بلوچ کالونی یونورسٹی روڈ ہمیں دیگر جو شارعہیں ہیں جو حالیہ بارشوں کے بعد متاثر ہوئی تھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی ان کی مرمت کی جا رہی ہے کیونکہ روڈ خراب ہوتے ہیں ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے تو یہ سٹریٹ کرمنلز کے لیے بڑا آسان حدف بن جاتے ہیں وہ شہری جو ان روڈوں سے گزرتے ہیں جہاں روڈ ٹوٹ کوٹ کا شکار ہوتے ہیں ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر رہتی ہے اس وقت شہر کے بیشتر مقامات پہ ترکیاتی کام بھی جاری ہیں شارعہ فیصل سمید کراچی کی جو اہم شارعہیں ہیں وہاں پر ٹریفک جام دیکھنے کو ملتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کے بیشتر جو روڈ ہیں جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوئی تھی ابھی جو ہے وہ ان روڈ رستوں کی جو بہالی ہے استرکاری کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت گورا قبرستان کے مقام پر مین پورنگی روڈ کو جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے استرکاری کا جو کام ہے وہ جاری ہے جی آج بکل دیکھیں گزشتہ ایک دو دن پہلے جو ہے ایڈمنیسٹر کراچی مرتضہ واہب نے ترکیاتی کاموں کا مختلف علاقوں میں دورہ کیا تھا اور انہوں نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ ترکیاتی کام جتنے شہر میں جہاں جہاں بھی جاری ہیں اس کو پینتالیس روز کے اندر مکمل کر لیا جائے تاہم کئی مقامات پر تو کام میں تیزی دیکھی جا رہی ہے بلکہ بیستر جو مقامات ہیں وہاں کام سس روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود شہر کی جو سڑکیں ہیں ان کو مکمل طور پر فعال نہیں کیا جا سکتا مرتضہ واہب کا کہنا ہے کہ شروعاتی طور پر وہ جو روڈ جو زیادہ متاثر ہوئے ان کو اس طرح سے بحال کیا جا رہا ہے کہ وہ موٹر ایبل ہو جائیں وہاں سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ فیلحال بحال کی جائے اس کے بعد ان روڈوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا سب سے پہلے ان کی سیورج لائن کا جو مسئلہ ہے وہ ختم کیا جائے گا روڈوں کی تعمیر کے بعد فٹ پات اور سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ وہاں پر لگائی جائیں گے اس وقت کورنگی روڈ کے ایک ٹریک پر جو ہے وہ ترکیاتی کام ہو رہا ہے جبکہ دوسرا جو ٹریخ ہے اس کو ٹریفک کیلئے پھولا گیا ہے یہاں پر ٹریفک پولیس کے الکار وہ موجود ہیں جو ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں کیونکہ آج اتوار کا روز ہے جو ہے ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس روڈ پر کام آج کیا جا رہا ہے کیونکہ عام دنوں میں جو ہے رات دیر تک کورنگی روڈ پر شدید ٹریفک رہتا ہے تو اس وجہ سے عام دنوں میں کام کرنا یہاں خاصا مشکل تھا اس وجہ سے اتوار کے روز جو ہے اس روڈ کو اس کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے اور مرتبہ آپ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ جتنے بھی شہر میں روڈ رستے جو خراب ہوئے تھے ٹوٹوٹ کا شکار ہوئے تھے جہاں پر ان کی مرمتی کام جو ان کا جاری ہے اس کو پینتالیس روز میں مکمل کیا جائے تو ہم دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسے مقامات بھی ہیں جہاں یہ کام جو ہے سسروی کا شکار ہے کام سسروی کا شکار ہے بہت شکریہ آپ کا امتیاز آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سدر آئل ٹینکر کنٹریکٹرز اسوسییشن عابداللہ افریدی نے سوشل میڈیا پر آئل کی ترسیل کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کی ہے کہتے ہیں کہ ملک گی سپلائے بحال ہے عوام افواہوں پر کان نہ دھرے آئل ٹینکرز کنٹریکٹر اسوسییشن نے سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہوں کی تردید کر دی عابداللہ افریدی کا کہنا ہے کہ ملک گیر تیل کی سپلائے بحال ہے ارتال کی کوئی کال نہیں دی گئی ہے کوئی ہم لوگوں نے ارتال کا ندم کی دیا اور نہ ہم لوگوں نے اعلان کی جو ہے سارا جھوٹا ہے ہم لوگ نے ارتال کے کچھ مسئلے مسائل چر لے لے ہم لوگ کا گورنمنٹ کے ساتھ عابداللہ افریدی کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس کی جانب سے وقتی پابندی لگائی جا رہی ہے جس وجہ سے سپلائی متاثر ہونے کے خرچات ہیں موٹروے والا ہم لوگ کا گاڑی تنگ کرتا ہے پھر میں نے او سی ایسی کو بھی لیٹر بیچ دیا اگر موٹروے والا ہم لوگ کا گاڑی تنگ کر لیں گے ملک میں بہران آ جائیں گے پیٹروول کا ڈیزل کا یہ سارا ذمہ واری موٹروے والا ہے موٹروے والا کے ساتھ ہم لوگ کا مسئلہ چاہے اگر وہ مسئلہ حل نہیں کریں گے ہم لوگ پھر گاڑی کڑا کر لیں گے ابھی تک ہم لوگوں نے اعلان نہیں کیا صدر اوائل ٹینگرز کنٹریکٹر ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر مذاقرات جاری ہیں معاملات تیپانے کی امید ہے عوام افعاؤں پر کان نہ دھریں تمام سے سپلائی جاری ہے کیمرمن کمر کیمرہ حبیب خان سیٹی ٹونڈی ون گھرے لیو اور کمرشل سارفین کی گیس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوئی گیس کمپنی کی جانب سے جنرل انڈاسٹری اور کیپٹر پاور کو چوبیز گھنٹے کے لیے گیس کی ترسیل بن کر دی گئی ہے کراچی میں گیس کا بھوران تھم نہیں سکا ہے جنرل انڈاسٹری کو گیس کی سپلائی چوبیز گھنٹے کے لیے موت تل کر دی گئی سوئی گیس کمپنی نے کیپٹر پاور کو بھی سپلائی بند کر دی ہے گیس کی ترسیل پیس صبح آٹھ بجے تک بند رہے گی سینجی سیکٹر کو بھی بہتر گھنٹے بندش کے بعد پیس صبح آٹھ بجے گیس بحال ہوگی ترجمان سوئی صدرین گیس کمپنی نے کہا ہے کہ گھرے لیو سارفین کو ترجیح بنیادوں پر گیس سپلائی جاری رکھنے کے لیے مختلف سیکٹرز کو لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ گیس کی قلت کو لوڈ مینجمنٹ پلان کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے بچت بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج ہو گیا منمانی قیمتوں پر سبزیوں اور پھنوں کی فروغ سے شہری پریشان ہو گئے خریداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ نہ ہونے کا شکوا کیا بچت بازار بھی مہنگائی کے نلغے میں آ گئے منمانی قیمتوں پر اشیر ضرور کی فروغ نے شہریوں کو پریشان کر دیا بچت بازاروں سرکاری نرخ نامے نہ ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ بچت بازاروں کے نام پر وقت ضائع کیا جا رہا ہے ہر جگہ جو ہے ایک ریٹ ہوتے ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے ابھی ان کے ساتھ ہم کیا کہہ سکتے بس جو لگاتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ریٹ کا کوئی لیسٹ میں نہیں دیکھائیں بازار انتظامے کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر ہی ریٹ لسٹ جاری نہیں کی جا رہی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری پرائیس لسٹ کے جرا کو یقینی بنا کر عوام کو ضروری اشیاء کی فرامی آسان بنای جائے دوسری جانب سرکاری صدا پر سورہ ستمبر کے بعد سے سرکاری پرائیس لسٹ جاری نہیں ہو سکی ہے کیمروان کمر کیمرہ بسیم افتخار سٹی ٹوئنٹیون نیوز سرجانی ٹاؤن میں سماجی تنظیم کے جانب سے آنکھوں اور الٹرسان کرنک قائم کیا گیا ہے سماجی تنظیم اشباق ویلفئر کے جانب سے اس کا افتتح کر دیا گیا سرجانی ٹاؤن کراچی میں سماجی تنظیم کے جانب سے آنکھوں کے کلینک اور الٹرسان کرنک کا افتتح کیا گیا ہے افتتح ہی تقریب میں شیئرمن انسان دوست پارٹی قیس منصور شیخ نے کہا کہ اس کلینک کے یہاں اشد ضرورت تھی ریائیتی فیسوں میں علاقہ مکینوں کا علاج ممکن ہوگا کیونکہ یہاں حکومتی سطح پر کوئی صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے یہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے آزاکی اور شفاق ٹرسپالوں نے جو کیا ہے آپ کو پتہ انتخاب صاحب کا آلڈی ملیر میں بھی کلینک چلا ہو گیا ان کا تھرڈ ہے کاراچی پولس کا روان برس چھے سو بچاس مقابلوں میں پچاسی ڈاکو حلاق کرنے کا دعویٰ ایک ہفتے کے دوران پولس کاروائیوں کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں گزشتہ ہفتے گیارہ مقابلے کیے گئے ایک ڈاکو حلاق جبکہ دس سخمی ہوئے ہیں مزید تفصیلات جان لیں گے جعوید قائم خانی سے جعوید بتائیے گا بلکل جی کراچکل جی کراچی پولس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے جو سرگرمیاں اور کاروائی ہیں کی گئے اس کے حوالے سے تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ گیارہ پولس مقابلے مبینہ ان پولس مقابلوں کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکو کو حلاق اور دس زخمیوں سمیت تیرہ ملزمان کو ڈاکووں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ دوسری جانب تقریب مجموعی طور پر نو سو ستائیس سے زائد ملزمان جو ہیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا جن کے اندر قتل اقدام قتل سٹریٹ کرمنلز اور منشاعت فروض سمیت دیگر جرائم کرنے والے ملزمان شامل ہیں جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاکھ روپے مالیت کی منشاعت برامت کی گئی ہے اور گرفتار سٹریٹ کرمنلز جو ہیں ان کے قبضے سے ایک سو انتالیس سے زائد جو ہے مختلف اقسام کے ہتیار برامت کیے گئے ہیں اور ان ہتیاروں کو جو ہے وہ فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس لیے کہ شہر قائد میں سٹریٹ کرمنلز کے دوران جو ہے مضامت پر فائرنگ کرنے کے درجنوں واقعات جو ہے وہ ایک ہفتے کے دوران پیش آئے ہیں اور گرفتار ملزمان جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی واردات کے اندر استعمال ہوا ہے اس سے قبل یا نہیں اس سے فرانزک کے بعد جو ہے وہ شواہد ملیں گے جبکہ دوران جو ہے تقریباً دکیتیوں کے دوران تقریباً گزشتہ ماہ سے لے کر اگر ہم دو ماہ کی بات کریں تو بیس سے زائد افراد جو ہے وہ لکمہ آجل بنے اور درجنوں جو ہیں وہ اس دوران یعنی کہ معذور ہوئے گولی لگنے سے زخم ہوئے اور معذوری ان کا جو ہے نصیب بنی دوسری جانے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ باسٹھ موٹر سائیکلیں اور چار جو ہے وہ گاڑیاں بھی برامت کی گئی ہیں تحویل میں لیئے گرفتار ملزمان سے لیکن دوسری جانے پولیس تو اپنی کاروائید شو کر رہی ہے دعوے کر رہی ہے لیکن اسٹریٹ کا کرائم جو ہے اس کا گراف بلند دکھائی دیتا ہے اور شہری جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لٹوئروں کے رحم و کرم پر شہریوں کو چھوڑا ہوا ہے اور آئے دن کوئی جگہ کوئی سپاڈ یا کوئی سڑک جو ہے وہ ایسی نہیں جہاں پر خون ریزی نہ ہوئی ہو ان ملزمان کے ذریعے اور کوئی سگنل کوئی محلہ اور گلی سٹریٹ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ ملزمان سے ملزمان نے سنیچنگ کی واردات نہ کی ہو ہاؤس روبری، سٹریٹ کنمنلز، بطہ خوری اور موٹر سیکل لفٹنگ کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگیں اور سٹریٹ کرائم کی واردات بڑھیں لیکن پولیس نے جو ہے وہ مجموعی طور پر نو سو ستائیس ملزمان کی گریفتاری کا دعویٰ کیا ہے ان مزشتہ سات آئیام کے اندر پولیس کی کاروائییں بھی جاری ہیں لیکن سٹریٹ کرائم جو ہے اس کا گراف بھی بلند دیکھیں سٹریٹ کرائم بھی بڑا ہے بہت شکریہ جاوید آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کراچی سمیں زنبھر کے کالوجز کی آن لائن حاضری کا آغاز ہو گیا کالوج ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے طلبہ کی حاضری کی انتظام کو ڈیجٹل بھرا دیا ہے کالوجز میں ڈیجٹل حاضری کی مناسبت سے ڈاکٹر کاسم راجپر ڈپٹی ڈیریکٹر کالوجز سن نے کہا کہ سنبھر کے 343 کالوجز میں طلبہ کی آن لائن حاضری کا عمل شروع ہو گیا ہے اس سلسل میں 75% حاضری والے طلبہ کو سالانہ امتحان دینے کی اجازت دی جائے گی وزر تعلیم سن سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر سیکیٹری کالوج ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ خالد حیدر شاہ کی زرنگرانی سنبھر کے مختلف کالوجز میں آزمائشی بنیادوں پر آن لائن طلبہ کی حاضری کا نظام کا کامیابی سے متعارف کرایا گیا ہے آزمائشی طور پر اسادزہ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری گرلز کالوج گلستان جوہر بلوک بارہ میں بھی طلبہ کی الیکٹرانک حاضری کی گئی بازابتہ طور پر لانچ ہونے کے بعد یہ ایپ گوگل پلے سٹور پر بھی دستیاب ہوگی سندھ حکومت نے محکمہ کالوج سالیم کے 19 گریٹ کے 51 اسوسییٹ پروفیسرز کو 20 گریٹ میں ترقیہ دے کر پروفیسرز بنا دیا ہے وزرعال حسن سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں قائم صوبائی سیلیکشن بورڈ ون کی منظوری کے بعد افسران کی ترقیوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نوٹفیکیشن محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کارڈینیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ترقیہ پانے والوں میں 22 مرد اور 29 خواتین پروفیسرز شامل ہیں سندھ حکومت نے 11 محکمہ کے اسازہ اور دیگر 19 گریٹ کے افسران کو 20 گریٹ میں ترقی دے دی ہے سیلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کارڈینیشن نے الگ الگ نوٹفیکیشن جاری کر دیئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق محکمہ میں سکول تعلیم اور کالج تعلیم محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کارڈینیشن سماجی بہبود، صحت، آپاشتی، ذارات، انفرمیشن، سائنس ٹکنالوجی، محنت و افرادی قوت اور دیگر محکمہ شامل ہیں انیس میں گریڈ کے محمد علی خوستو کو بیسمے گریڈ میں ترقی دے کر سیکریٹری بنا دیا گیا ہے محکمہ محنت و افرادی قوت کے انیس میں گریڈ کے جوائن ڈریکٹر سنوترہ تیرو کو بیسمے گریڈ میں ریجنل ڈریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے انفرمیشن، سائنس و ٹکنالوجی کے انیس میں گریڈ کے چار افسران کو بیسمے گریڈ میں ترقیان دے دی گئی ہیں ترقیہ پانے والوں میں جاوید اختر، اشتیاک احمد، سکندر علی شیخ اور غلام محمد شیخ شامل ہیں دیگر محکموں کے افسران میں احمد بلوچ، احمد قادری، توصیف صدیقی، ڈاکٹر عزیز الرحمن، خوشید احمد شیخ، یار محمد بالادی، مسرط نصرین قریشی اور سید اظہر علی شاہ بخاری شامل ہیں سلاب متاثرین کی کیمپوں میں مسائل بڑھ گئے ہیں زلہ شرکی کے کئی سکولز دو ماہ سے بند پڑے ہیں بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہونے لگی ہے کراچی میں سلاب متاثرین دو ماہ گزرنے کے باوجود کیمپوں میں موجود ہیں زلہ شرقی میں تین سکولز میں ایک ہزار سے زائد متاثرین کی وجہ سے مذکورہ سکولز بند پڑے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ اب کوئی یہاں توجہ نہیں دے رہا ہے وہ واپس اپنے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں ڈیویڈی کمیشنر ایش سے راجہ تارک نے کہا کہ کئی متاثرین کو ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں جو بھی لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ اور راشن فراہم کریں گے البتہ دیگر لوگوں کو چند روز میں ملیر کے ٹین سٹی میں منتقل کر دیا جائے گا